نمسکار دوستوں آئیے آج ہم آپ سبھی کے لیے ایک نیا ٹوٹکار لے کر کے آئے ہیں دوستوں اپنی قسمت بدل سکتے ہیں جی ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹونے ٹوٹکوں پر اچھا خاصا بھی سواش کرتے ہیں تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو کی بیلیو کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے اگر آپ کو بیلیو ہے تو ہی کوئی کام سکسیسفل ہوگا اگر آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹ ہے کہ ہوتا بھی ہوگا ایسا یا نہیں ہوتا ہوگا تو پھر آپ کے لیے یہ نشکیں نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ کام وہیں کرنا چاہیے جو دل کو لگے کہ ہاں یہ میرے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے یا کر سکتا ہے سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو کلیر کرنا چاہیے سو پرتیخشت اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ہاں یہ میرے لیے فائدے مند چیز ہے تو کرنا چاہیے تو سب سے پہلے جو سپنا دیکھئے اس میں بیلیو کیجئے آج یہ ٹوٹکا ہے یہ دوستوں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹر ہوتا ہے آپ کو کارے کرنے کی پریڑنا دیتا ہے کئی بار ہم لوگ نگیٹیب مائنڈ میں چلے جاتے ہیں کارے کو صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دے پاتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ میں وشواس لانے کے لیے اپنے کارے کو نیرمتر کرتے رہنے کے لیے کیونکہ ہم کئی بار کیا ہوتا ہے ورک جب کر رہے ہوتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں یا پھر سفلتہ نہیں ملتی ہے تو فرسٹیٹ ہو جاتے ہیں پھر ہمیں لگتا ہے کیوں محنت کرتے رہیں ویسے انرجی بنائے رکھنے کے لیے ایک آشا کی کیرن دکھانے والا ہوتا ہے ٹوٹکا آئیے آج کا ہم ٹوٹکا بتاتے ہیں دوستوں جس کے سہارے آپ اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں آپ باجار سے جائیے اور ایک نیو شٹیل کا تالہ لے کر کیا یہ تالے کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے کہ دھیان رکھیں کہ نہ تو وہ دکان پہ کھولا ہوا ہو اور نہ ہی آپ اس کو کھولیں بند تالہ لیں اپنے آنکھ کے سامنے جو بھی ملے اور اس بند تالے کو لے کر کے گھر پہ آ جائیں شکروہ کے دن آپ جس ستھان پر سوتے ہیں وہاں پر اس تالے کو آپ کو رکھنا ہے شکروہ کے دن اپنے شہن کا اکش میں رکھنا ہے اس کے بعد شہنیوار کے دن جب آپ جگیں تو نہاں دھو کر کے فریس ہو کر کے اس تالے کو لے جا کر کے ہنمان جی کے مندر میں یا پھر جہاں بھی آپ جہاں پوجہ کرتے ہیں وہاں رکھ دیجئے اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ویٹ کرنا ہے کہ اس تالے کو کوئی کھول دے آپ دھیان رکھیں کہ جب یہ تالہ رکھ کر کے وہاں سے نکلیں تو پیچھے مور کرنا دیکھیں سیدھا نکل جائیں وہاں سے اب جس دن بھی وہ تالہ کھولتا ہے ایسی مانیتہ ہے کہ کوئی اگر اس تالے کو کھول دیتا ہے تو سمجھے کہ آپ کے قسمت کی چابی مل گئی آپ کا بھاگ پریورتیت ہو جائے گا وہاں سے آپ کے کاری سفل ہونے لگیں گے آپ نرنتر محنت کرتے رہیے کیونکہ سب سے بڑی بات ہوتے کہ کرم کرنا جروری ہے کرم پردھان وشورت چراخہ اسی لئے کہا گیا ہے تو کرم کرتے رہیے آپ آپ کو فل جرور ملے گا یہ ٹوٹکے جو ہوتے ہیں یا آپ میں ایک بلیف لا سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ لوجیکل اور تارکی کھینگ اگر ویگیانک روپ سے سوچتے ہیں تو آپ کو سیلف بلیف کے لیے آپ سائیکلوجیسٹ کے پاس جاتے ہیں موٹیویشن کے لیے جاتے ہیں تو ہر لوگوں کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اسی کا روپ ہے اور جو لوگ بلیف کرتے ہیں اس میں ان کے لئے یہ سب کچھ ہے تو ہر طریقے سے فائدے مند ہو سکتا ہے آپ کلیر مائنڈ سے کریں جو بھی کریں اور محنت کریں سفلتہ جرور ملے گی دوستوں آج کا ہمارا یہ ویو تھا آپ سبھی کے لیے اگلی بار ہم آپ سبھی سے چھڑیں گے کچھ اور جانکاری پون باتوں کو لے کر کے تب تک کے لیے دھنیواد دوستوں